موسیقی اگر کسی تمہاری اس بستی میں شادی ہو اور اگر پچاس لڑکیاں ہو تو اللہ کی بندی ایک بھی ڈھنکے کپڑے نہیں پینے ہوگی دیکھ لی ہو تو کسی کی آستین یہاں تک پہلے میندی یہاں تک لگتی تھی اب یہاں تک لگ رہی ہے اب مجھے بتاؤ میندی دکھانے کمارے لگا رہی ہے تو یہاں تک ڈھکے گی یہاں تک بائیں کھولی پڑی یہ جوان بیٹی گلا نیچے تک چرا پڑا جوان بیٹی کا آدھی پیٹ ننگی ہے جوان بیٹی کی وہ اس ستنیے اور بڑے بڑے پالر اور جنہیں کون کون سے ڈالا بولو ہے نہیں ہے چٹیا کا وہ ستیا ناس کر دیا ہے چٹیا لگتی نہیں ہے چٹیا میں موتی پڑا ہوئے اور جنہیں کان کان سے نکال کے لاتی ہے کسی کی چٹیا آگے کو تو کسی کی پیچھے کو اب مجھے بتا یہ فیش نیلے کپڑے اور یہ طور طریقہ شادی میں پچاس ہوں لڑکیاں اللہ نے عورت کا جسم دیا چھپانے کے لیے عورت کا مطلبی ہے اور یہ دپٹہ جو اڑا جاتا چادر جو اڑی جاتی ہے اس کو کھول کے ایسے اس طریقے سے اڑی جاتی ہے سر سے تاکہ اس کا جسم ظاہر نہ ہو دکھائی نہ دے مگر جاڑے کے موسم میں بھی دپٹہ یہاں ٹانگ لیتی ہے یہاں کلپ لگا دیتی ہے آئیے در آئیدھر کو کلپ لگا دیتی ہے کلپ ہاں ہم مجھے بتاو یہ دپٹہ کائے کے لیے تھا اوہ باپ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پچاس لڑکیاں جو شادی میں آئی ہے یہ آسمان سے نہیں ٹپ کی ہے یہ زمین سے نہیں نکلی ہے آلووں کے کیت میں پیدا نہیں ہوئی ہے یہ سمندر میں بیک نہیں آئی ہے بارش میں نہیں گر گئی یہ ضرور کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بھاندی ہوگی مجھے بتاو اسی باپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ تو بتاو تیری جوان بیٹی سالت میں ہے اور تو دیکھ رہا ہے ارے تجھے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی اب تو بتاو تو نے حق ہدا کیا یا نہیں کیا کہا گیا وہ باپ سب دیکھ رہا ہے کہا گیا وہ مامو کہا وہ گیا وہ خالو جانبوچ کندے بنے پڑے ہیں جوان بیٹی سال میں مگر باپ کچھ نہیں کہا ہاں صحیح بات ہے اب مجھے بتاو ہاں میری طرح توجہ دو اب مجھے ہی بولنے دو اب مجھے بتاو کہ امام صاحب ڈنڈا لے کر جائیں گے اور اگر کوئی بھلا آدمی کہہ بھی دینا تو دس اس کی طرف سے چپا دے جارے اب تو ماہولی ایسا چل لیا یہی بات ہے دو چار آدمیوں کہنے پہ میری بہنیں ادھر بیٹھو میں سن رہیے میں اس ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں نبی نے فرمایا اطلب العلمہ من المہدیل اللہ دلم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے اوہ ماں تیری بیٹی اس حال میں گھوم رہی ہے بہت اس سے دپٹہ کیوں نہیں اڑایا گیا اچھے کپڑے کیوں نہیں پینائے گئے اس ماں سے پوچھو تو کون سی ماں اچھے کپڑے پینائے گی آج کی ماں توبہ توبہ آج کی ماں تو خود بیٹی سے زیادہ سنگار میں لٹکی پڑی ہے چالیس سال کی پیتالیس سال کی ہو گئی مگر بیس سال کی بننے کے چکر میں ہے ایسی کونچی مار رہی ہے ایسی کونچی بیٹی سے زیادہ چھٹیا اس کی کھڑی ہے چالیس پیتالیس سال کی یہ ماں مگر بیٹیوں سے زیادہ مینکپ اس آدھیر سے پوچھا تو کہاں جائے گی کم از کم اپنی بیٹی کے سر پہ آچل رکھتے تھی مگر وہ کیا رکھ کے ماں کے گمپے بیٹی سے زیادہ نکلے ہوئے اور مو پھاڑ کے کہتی ہے سن رہے شادیوں میں شادی میں سب سے زیادہ تمہاری بیٹی اور میں ہی اچھی لگ رہی تھی پورا گاؤں ہمیں ہی دیکھ رہا تھا سمجھے اور بعض تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہے بہنے بہنے لگ رہی ہے بہنے بہنے اس در کہے کم از کم تھوڑی زی شرم تو کر لے اور وہ بھی وہ بھی لٹو ہوئے پھر رہے ہیں ان کی بی بی ساری بہر پھر رہی ہے ساری کیونکہ گلے میں وہ پڑھ رہا ہے منگل شترو توبہ توبہ لا حولہ و لا قوت اللہ حضرت ہے ساریوں کے ساتھ میں جس کلر کی ساری ہے اسی کلر کی بندی ٹمگالی گھنٹا اسی کلر کے یہ اوپر آنکھوں کے پٹلے اور ایک پٹلے ہی ہے یہ صحیح بات اسی کلر کے اسی کلر کی ساری اسی کلر کا وہ اور یہ شعر سمجھ رہی ہے میری بی 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 بہت اچھی ارے یہ پیار محبت اچھا ہی نہیں ہے یہ بتمیزی ہے بتمیزی اللہ اللہ جو حیادار لڑکی ہوتی ہے جو شرمدار لڑکی ہوتی ہے اصل میں عورت تو وہی ہوتی ہے جس نے اپنی عزت دکھا دی اپنا جسم دکھا دیا سب سے زیادہ قیمتی عورت کے لیے اس کی عزت اور جسم ہوتا ہے پہلے کی عورت دو دو چادروں میں دو سو روپے کی چادر میں اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی اور آج کی عورت دو ہزار کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پاتی اس لیے پہلے کی میری بین اگر کپڑے پہنتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے پہنتی تھی اور آج کی پہن رہی ہے تو جسم دکھانے کے لیے پہن رہی ہے جسم دکھانے کے لیے پہن رہی ہے